یہ صدیق جان کی جو گرفتاری عمل میں آئی اور پہلی گرفتاری نہیں ہے اس سے پہلے بھی باقی صحافیوں کے ساتھ جو اتار آپ کے سامنے ہیں سمی ابراہیم صاحب اس کے بعد عمران ریاض خان جمیل فاروقی پھر بولنی اس کے کوچ چیئرمن شویف شیخ صاحب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ صدیق آ کے انکشاف کر رہے ہیں کہ جی ان کو انیس بس گھنٹے سے نہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا نہ پینے کے لیے پانی تک دیا گیا یہ کیا ہو رہے ہیں اتزاز صاحب آپ تو قانون کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کس قانون میں ایسا ہوتا ہے بہت ظلم ہے جی یہ پری دیاتی ہے اور صدیق جان تو میں نے اس کو اس کے کریئر پہ آغاز سے دیکھا ہوں وہ میں بڑا اس سے متاثر ہوتا تھا جب وہ سارے دن کی عدالتی کاروائی جس میں میں اس سے بھی لے رہا ہوتا تھا اور مجھے کئی باتیں تردیب وار کم کم بھول جاتی تھوں پر وہ تردیب وار بغیر نوک پڑے وہ پر 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 ساری اہم باتیں اور سارا تمام رب کے ساتھ وہ بتا دیتا تھا کاروائی کے بعد اور انتہائی جائد سا مدار جائد سا انداز اور کوئی اس میں بڑیانتی یا مالس کی یا کوئی آپ کہیں کہ بدنیتی اس میں نظر نہیں آتی نوجوان میں یہاں گئے ابھی اور وہ اس میں جو نام کھمایا تھا داستوں میں وہ اس میں ابھی تک پر قرار رکھا ہوا ہے اور اب وہ مینسٹین میڈیا میں آ گیا ہے پہلے وہ صرف سپورٹ ریپورٹنگ کرتا تھا مینسٹین میڈیا میں بھی آ کے اس کے تجویے دیلاگ اور شفاف ہوتے ہیں اور کوئی اس میں کسی کے ساتھ بزائے زیادتی نہیں کی ہوتی سرازو کو تیرہ نہیں تیرہ نہیں چھونا ہوتا تو بڑا ایک اپڈیکٹیو ریپورٹر ہے جو کہ بڑا کمپیٹنٹ ہے اپنے فن میں اور ابھی نوجوانی کے عہد میں اس میں اپنا اچھا بڑا نام بنوا لیا ہے اب یہ معلوم نہیں کیا چاہتے ہیں کیوں اس کو اس بات کی سزا ہو رہی ہے ملوئی ہے اور وہ بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ کچھ دبا لیں گے وہ اور نکر کے نکلے گا بہر آئے گا انشاءاللہ کوئی اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی دیر ہے اے اندھیر نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ زیادہ نکر کے نکلے گا تو بڑی افسوسناک بات ہے مضمون محرکت ہے مضمت جو کر رہے ہیں ان کی ضرور کرنی چاہیے اور برکور کرنی چاہیے یہ صحافیوں سے اور صحافت سے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاب جو اس طرح کی پیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں